اور اب بات کریں گے اسرائیلی بربریت کی فلسطین دنیا کی تاریخ کی بہترین نسل کشی کی تصویر پیش کر رہا ہے بچوں کی بے گورو کفن لاشوں نے ہر دل کو دہلا دیا ہے ملبے تلے دبے افراد کی سسکیوں نے ہر آنکھ کو رولا دیا بے بس فلسطینی ہاتھوں سے ٹنوں وزنی ملبہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں غزہ کے اسپتالوں میں قیامت کا منظر ہے غزہ میں پین کلرز گولیاں کم پڑ گئی ہیں زخمی تڑپ تڑپ کر جان دے رہے ہیں غزہ پر اسرائیلی ویشیانہ حملوں میں کوئی کمی نہیں آسکی اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد دو ہزار آٹھ سو آٹھ ہو گئی ہے شہدہ میں ایک ہزار تیس بچے بھی شامع ہیں زخمی فلسطینیوں کی تعداد دس ہزار آٹھ سو انسٹھ ہو چکی ہے حماس کے رانماق آلد مشاہ نے کہا ہے کہ یہ غمالیوں کی رہائی کے لیے اسرائیل کو چہہزار فلسطینی قیادیوں کو رہا کرنا ہوگا فلسطین پر اسرائیلی مظالم دنیا کی تاریخ کے تمام ریکارڈ توٹنے لگے ہر طرف لاشیں، زخمی، آہیں اور سسکیاں ہمیں ملبے تلے لوگوں کی چیخیں سنائی دیتی ہیں لیکن ہم کچھ نہیں کر پاتے غزہ کے ڈاکٹروں کے بیان نے جاری علمی کی تصفیر دکھا دی غزہ میں ہزاروں افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے خدر حماس کا کہنا ہے کہ ان کے بعد دو سو اسرائیلی یرغمالی موجود ہیں حماس کے رہنمہ خالد مشل نے کہا یرغمالیوں کی رہائی کے لیے اسرائیل کو چھہ سار فلسطینی قیادیوں کو رہا کرنا ہوگا حماس نے اسرائیلی دارہ حکومت تلہ بیپا مزید دوکٹ حملے بھی کیے فلسطین میں علمیہ شدید تر ہوتا جا رہا ہے اسپدالوں میں قیامت کا منظر ہے غزہ میں پین کلرز گولیاں تک کم پڑ گئیں زخمی تڑپ تڑپ کر جانے دے رہے ہیں امریکی اخبار کے مطابق اسرائیل کی زمینی کا روائی امریکی صدر بائیڈن کے دورے کی بنا پر ایک دو روز کی تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے اسرائیلی فوج کا کہنا ہے حماس کے حملوں کے بعد پانچ لاکھ اسرائیلی شہروں نے بھی نقلے مکانی کی ہے ان آبادیوں کو حکومت کی ہدایت کے بعد خالی کیا گیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے